اسلام علیکم دوستو آج ہمارا جو ٹوپک ہے آپ جس ٹوپک کیوں بات کرنے والے ہے وہ ہمارے پاس جی آرفا ٹاور آج آرفا ٹاور کو تھوڑی سے بات کریں گے اس میں تھوڑی سے انٹرسٹیڈ فیکٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اور اس کا تھوڑی سے فری کے تھوڑی سے مزے کریں گے میں اس ٹاور کو کیسے وزیڈ کر سکتے ہیں آگے گھر بیٹھے اس کو تھوڑی سے انجوائیمنٹ کرتے ہیں تو ہم اگر اس کو تھوڑی زوم کر کے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا آرفا سوفٹویر ٹیکنولوجی پارک یہ ایک پلازا ہے تھوڑا زوم کم کرتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی کہ ایسا ٹاور ہے جس کی اوپر ایک سپیسیوک نام لکھا ہے لڑکی کا نام ہے جی آرفا اپنے چیز کیا ہے کیسے اس کو میں نے فائنڈ کیا اور کیسے آپ نے وزیڈ کرنا ہے تو یہ دیکھیں ایک سوفٹویر میں نے اوپن کیا اس کے سرچ بار میں آکے میں یہاں ایف اے آرفا ٹی اور ڈیو ای آر لکھے لاہور پاکستان میں اس لی لاہور لکھے انٹرپریس کرتا ہوں تو جیسی میں انٹرپریس کروں گا تو اس کا کچھ ویو آپ کو اس طرح ٹوپ سے نظر آئے گا جیسا اب یہ نظر آ رہا ہے اس ویو میں آتے ہوئے میں اس کو زوم کرتا ہوں یہ ایک بیلڈنگ ہے اس کے ساتھ کچھ دوسرا اس بیلڈنگ ہے یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ پورا کا پورا ایک سیٹ اپ ہے میں ایسے تھوڑا صاحب کے ویو دکھواتا ہوں اس کا یہ خوبصورت سی بیلڈنگ جو بنائی گئی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے لاہور پاکستان کے اندر یہ اویلیویل ہے اور اس کے پیچھے کیا لوگیاں کیا ماملات ہیں آج ہمارا جو ٹارگٹ ہے اسی جیسے سے بنائی آر فا سوفٹر ٹیکنولوجی پارک ایک ایسا ٹاور بنایا گیا ہے جہاں بھی میکسیم میکسیم سارے آئی ٹیز کا ہی کام کیا جاتا ہے بڑے بڑے سوفٹر آس بڑے بڑے ٹیچنگ کے انسٹیٹوٹس وغیرہ ہے وہ سارے اس میں بنائے گئے ہیں اور بہت بڑے بڑے طریقے سے اس میں ڈیٹا کو مینٹن کیا جا رہا ہے اب یہ پیچھے کی کیا کہانی ہے اور یہ کیا ماملات ہیں اس کو جانتے ہیں ایک اس کا ذرا زمینی ویو کر لیں پھر اس کو ذرا چلتے ہیں آ کرم لوگ میں اسے یہاں کلک کرتا ہوں اور زمین سے دیکھتے ہیں کہ اس بیلڈنگ کا ویو کیسا کچھ نظر آئے گا ہمیں یہ اب ہم زمین پر آ چکے ہیں اور اس بیلڈنگ آپ ذرا تھوڑا سے نظارہ لیتے ہیں کہ زمین پر رہتے ہیں اگر ہم اس بیلڈنگ کو دیکھیں تو دیکھیں کتری ہائٹ اس کی اوپر کی طرف جا رہی ہے اور اس کے طرح اگر میں گرد آپ کو دنیا دکھا سکوں یہ اس کے ادگرد کی دنیا ہے ہمارے پاس اس کے ادگردی کا ویو ہے اس کے ادگرد کیسا کیسا ویو ہے کیا کیا معاملات ہیں تو یہ کچھ اس کے ادگردی کا سورا سا ویو آپ کو نظر آ رہا ہوگا بیلڈنگ اس کے ادگرد کافی سارے گھر رہے ہیں مین روڈ کے بلکہ ساتھ لگتا ہے یہ بھلا یہ مین روڈ ہے اور یہ سارا کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے اچھا اس کے دور سے فیکٹس کیا ہیں وہ ہم ذکر کر لیتے ہیں آ کر کریں گے ایکچول میں اصل مزا اس کا یہ ہی ہے کہ ہم اس کے اندر یہ دیکھیں اوپر سے پر اوپر اس کو چیک کر سکتے ہیں آ کے یہ سوفٹر گوگل ارتھ کے ذریعے ہم انشاءاللہ الگ الگ جگہ پر ویزر کر کے ان کے فیکٹس کے مطلق بات کریں گے تو فیلال اس کے فیکٹس سوڑے سے میں نے نکال لیا وہ کیا ہے جی کچھ یوں آرفا ایکچول میں بچی تھی کون اور کیا تھا اس کے لئے تھوڑا سا ذکر کہہ دیتے ہیں سائنس پارک ان لہور جو بھی آرفا ٹاور ہے یہ اس جگہ کو ہم سائنس پارک بھی کہتے ہیں لہور میں ہے جی آرفا سوفر ٹیکنالوجی پارک اوپر جو لکھا ہوا تھا وہ مینچن کیا ہوتے جا کر اب یہ ہے کیا چیز آرفا سوفر ٹیکنالوجی پارک اس نیمڈ اس ہر اونر یہ جو آرفا ہے اس کے اونر کے لیے اس پورے پلازے کا اس پورے ٹاور کا نام رکھا گیا ہے جی آرفا ٹاور اور کیا وجہ ہے کیوں رکھا گیا اس کے مطلب بات کر دیتے ہیں اور یہ وہ بچی ہے اور یہ ہمارے بل گیٹ صاحب ہیں تو ایڈ ڈا ایج آف ٹین دس سال کی عمر میں آرفا باز انوائٹڈ بائی بل گیٹس بل گیٹس نے انوائٹ کیا تھا آرفا کو کیوں کیا تھا مایکرسوفٹ کے ہیڈ کوارٹر ہیں یو ایس میں اور بدقسمتی سے شی ڈیڈ ان دوزار بارہ میں یہ بفاد پا گئی تھی اور ایج اس وقت ان کی سولہ سال کی تھی ٹیکن دوزار بارہ میں سولہ سال کی تھی فروم دا کارڈک ریسٹ کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اب آرفا کریم رندہ باز پاکستانی چائلڈ ہو ان ٹو تھاؤزنڈ فور میں دوزار چار میں انہوں نے کیا کہا تھا ایڈ ڈا ایج آف نائن نو سال کی عمر میں بکم تا ینگسٹ مائکروسوفٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل مائکروسوفٹ کی ینگس پروفیشنل یہ بچی بنی تھی آکر جس وجہ سے بلگیٹ نے انہیں ایک اور کہتا ہے آپ کائنلی آئے ہمارے ہیڈ ڈی کو آٹر کو وزٹ کریں اور یہ ماشاءاللہ وہ بچی تھی اللہ پاکستان جنت میں جگہ دے اور یہ بلگیٹ صاحب کے ساتھ پکچر میں ڈسپلے کر رہی ہے آپ کو تھوڑس ایفیکٹس بیلڈنگ مطلب ہی جان لیتے ہیں اس بیلڈنگ کے ہائیڈ ایک سو چھوئے میٹر ہے اور فٹوں میں اگر کریں تو تھری فورٹی سیون فٹ بن جاتا ہے مارے پاس اس کے اندر سترہ فلور شامل ہیں اور یہ نو فربری دو دار بارہ کو اوپن ہوا تھا اور اڈریس ہے فیروزپور روڑ لہور تقریبا پترہ ویسمنٹ کے میرے فاصلے پہ آئیے بلڈنگ اگر چھت پر کھڑ آگا دیکھو تو مجھے وہاں سے کلیر کیونکہ ہائی ٹرک ماشرہ اچھی کاسی ہے تو وہاں سے آج جی لیے نظر آتا ہے جی اس کے پنجاب انفرمیشن ٹیکنولوجی بورڈ ہے اور اس کا آلٹرنیٹیو نیم رکھا گیا ہے سوفٹر ایٹ ٹیکنولوجی پارک بس کا نام ہے امیر کرتا ہے جو آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا سستہ صاحب نے ٹور کر لیا گھر بیٹھے بیٹھے اور سیکنڈ اس کے نطور سے انفرمیشن میں لے لی ویڈیو اچھی لیو کیسے لائک شئے پرگیری کا چینل پر فرسٹ سبسکرائب کر لیجئے ملاقات کیاتے نیکس ویڈیو میں تو ہم دوستوں میں تنسی اللہ حافظ بائی بائی